ابن وحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے امام علی قرآمت اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص ہر سنے بھی بات آگے بیان کرے وہ امام یعنی مقتدہ نہیں بن سکتا اور نہ وہ غلطیوں سے محفوظ رہے گا امام علی قرآمت اللہ علیہ جب طلبہ میں سے کسی کو علوی دا کہتے تو ان سے فرماتے دیکھو اس علم کے بارے میں اللہ تعالی سے لڑھتے رہنا اسے زائے نہ کرنا اسے پھیلانا اسے پھیلانا اور اسے نہ چھپانا ابو کرتا کہتے ہیں کہ امام علی قرآمت اللہ علیہ فرماتے جو شخص یہ بات سمجھ لے گا اس کی گفتگو بھی اس کے عمال میں داخل ہے جن کی قیامت کے دن باز پرس ہوگی تو اس کی گفتگو کم اور محتاط ہوگی ابو کرتا امام علی قرآمت اللہ علیہ کا یہ قول نکر کر کے فرماتے ہیں کہ گفتگو کا معاملہ عام عمال سے زیادہ سخت ہے کیونکہ امان اور کفر کا دار و مدار سبحان پر ہے آپ فرماتے نہ تجربہ کاری آپ فرماتے نہ تجربہ کاری فقر و فاقہ سے بھی زیادہ بری ہے آپ فرماتے جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے فرمایا زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں آپ فرماتے یہ علم فقر و فاقہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتا فرمایا ہر چیز سیکھو یہاں تک کہ جوتے پہننا بھی سیکھو فرمایا مسجد میں بلند آواز کرنے میں کوئی خیر نہیں میں نے اپنے اسازہ کو پایا وہ سب اسے برا سمجھتے علم کی بات ہو چاہے کوئی اور بار آپ فرماتے جب بات حد سے نکلتی ہے تو پوری ہو جاتی ہے فرمایا تمہارے ظالم ہونے کی یہی علامت کا بھی ہے کہ تم ہمیشہ انچھگڑا کرتے رہو جب عیسہ بن عمر المدنی سے پوچھا گیا کیا امام مالک کے حکام کے پاس کہ امام مالک رحمد اللہ علیہ خدم کے پاس جایا کرتے تھے فرمایا نہیں ابوت اگر انہیں بلائی جاتا تو چلے جاتے امام سے پوچھا گیا کہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں فرمایا پھر حق بات کون کرے گا امام مالک رحمد اللہ علیہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے قائل نہ تھے یہ ایک مرتبہ فرمایا کہ میں ہاتھ دونے کو منع نہیں کرتا لیکن اس بات کو منع کرتا ہوں کہ اسے واجب کی طرح سمجھا جائے اور کیا جائے کیونکہ یہ حد اشاری سے تجاوز ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا خریفہ مہدی کے پاس جانا ہوا پانی پینا چاہا تو ایک ایسے خوبصورت پیالے میں پانی لیا گیا جس پر چاندی کا حل کا تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس میں پانی پینے سے انکار کر دیا تو دوسرا پیالہ میٹی کا لیا گیا جس امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پانی پیا ابراہیم بن جاہیہ اللہ باسی گورنر مدینہ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک دینی تحریر لکھوئی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھ کر دے دی کچھ عرصہ بعد ابراہیم نے ارض کیا کہ وہ تحریر گم ہو گئی آپ دوبارہ لکھتے ہیں تو امام نے دوبارہ لکھنے سے انکار کر دیا اور فرمایا یہ بھی گم ہو جائے گی پرانی تحریر ہی تلاش کرو چنانچہ کچھ عرصہ بعد وہ تحریر بھی مل گئی امام مالک رحمت اللہ علیہ زبردست صاحبِ فراست تھے ایک نظر میں آدمی کو پہچانتے امام شاہ پہ اے رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا اے محمد اللہ تعالیٰ سے درتے رہنا اور گناہوں سے بچتے رہنا کیونکہ تمہارا دنیا میں ایک مقام ہوگا اپنے دین شگردوں کی طرف دیکھ کر فرمایا یہ ابن غانم اپنے علاقے کے قاضی ہوں گے بحلول کے بارے میں فرمایا یہ اپنے شہر کی عبادت گزار لوگوں میں ہوں گے اور ابن فاروق کے بارے میں فرمایا یہ اپنے علاقہ کا فقیح ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا رحمت اللہ تعالیٰ و رضی اللہ عنہ و ارزاہ و اوازہ ان خدمات الجلیلہ